سہرائے زندگی میں گنشن کھلا دیئے ہیں ان کی عطا نے مفلس سلطہ بنا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راپ چل دیئے ہیں کچھے بکا دیئے ہیں اور سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدے سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدے وہ بارگاہے شہے کونوں مقامے پہنچے اور کیسا بھی صحت گم کیوں نہ ہو تب بھی نعاز توڑے یہ ان کی عطائیوں کا فیض عام تو دیکھے جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں اور حامی ہے غمزدوں کے مونس ہے بیکسوں کے حامی ہے غمزدوں کے مونس ہے بیکسوں کے چھائے ہیں ان کے دم سے انوار رحمتوں کے ہر سو عیاء ہے جلوے آقا کی عظمتوں کے اسراں میں گزر جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم دھکا دیئے ہیں اور اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحہ اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحہ ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کام و دعویہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہے در پہ منگتا کر دیجئے نگاہے رحمت کا ایک اشارہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے اور محشر میں جبکہ پہنچا پیسیاں شیار بندہ بولتے رہیے گا سبحان اللہ محشر میں جبکہ پہنچا پیسیاں شیار بندہ تھا مزد تریب کے دیکھوں انجام کیا ہو میرا اور امت کے غم نے ان کو روتے ہوئے جو دیکھا بے صاف تا مچل کر آسی پکار اٹھا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریہ بھرا دیا اور ان کی صحاوتوں کا ہے دونوں جہاں میں چرچا سبحان اللہ ان کی صحاوتوں کا ہے دونوں جہاں میں چرچا دیتے ہیں سائی لوگو حد تلب سے بالا اور آیا جو بھیک لے نے ان کی گلی میں منگتا دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے ماغا دریا بہا دیئے ہیں دروے بہا دیئے ہیں اور احمد رضا جہاں نے فنکہ امام آزم احمد رضا جہاں نے فنکہ امام آزم عشق نبی کا پیکر علم و وفا کا سنگم مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اور جو بولتے نہیں وہ بیکار لنے لگتے ہیں شاید اسلام ہمارے حویس جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں اچھے ہو کر بھی میری نظروں میں بیمار لگنے لگتے ہیں ارے دوستو اپنا تعلق اس نبی سے ہے جہاں بلال بھی سردار لگنے لگتے ہیں بھئی دیکھئے مولوی کا دو ہتیاب ہوتا ہے کتنا حافظ مولوی ہے ایک اس کی کتاب دوسرا اس کا مائک اگر مائک میں پھرڑ ہوا تو بھی پریشانی اور کتاب کا علم نہیں تو بھی پریشانی میرے خیر آگئے ہیں ہمارے مہربان ناکھا تھوڑی آواز بہا دیجئے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے وہاں یہ میں شیر و شیری الحمدللہ اللہ کا شوق ہے کرم ہے اٹھارہ ہزار کے قریب یاد رکھے ہوا بری بات سے توبہ کرتا ہوں تاکہ یہ پڑھتا ہوں اس لئے کہ آپ کا نجاز اور موڈ بن جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم تقریر کریں دوستو یہ آج ماہ محظم الحرام کا مہینہ جس کی آج پہلی تاریخ ہو گئی اور جو مہینہ گزر گیا وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ وہ مہینہ منصور تھا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام اور یہ جو محظم کا مہینہ ہے یہ منصور ہے نبی کے بیٹے امام حسین سے اللہ کی آپ شان کریمی دیکھئے اس پروردگار کی شان کریمی دیکھئے کہ اس پروردگار نے قربانیوں میں دونوں خاندان کو کھٹا رکھا اور نماز میں بھی دونوں خاندان کو کھٹا رکھا اس لئے کہ نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیم دیکھئے ان پہ بھی ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود پڑھتے ہیں حضرت اسماعیل پہ بھی درود پڑھتے ہیں نماز میں حسول پہ بھی درود پڑھتے ہیں امام حسین پہ بھی درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی شان کریمی دیکھئے مالک کا کرم دیکھئے کہ اس پاک پروردگار نے قربانی میں بھی دونوں خاندان کو کھٹا رکھا درود میں بھی دونوں خاندان کو کھٹا رکھا ایک ایک ذلہجہ سے لے کے دس ذلہجہ تک اور ایک ایک محرم سے لے کر دس محرم تک یہ بھی قربانی وہ بھی قربانی یہ بھی تذکرہ وہ بھی تذکرہ یہ بھی شان وہ بھی شان یہ بھی عشق وہ بھی عشق لیکن ایک فرق کیا چیز ایک فرق فرق یہ تھا کہ وہاں خواب تھا یہاں تعبیر تھی اللہ کے نبی ورائیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا قَدْ سَدَّتَ الرُّعِيَا اِنَّكَ ذَالِكَ لَجْزِ الْمُوْسِنِينَ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور حسین نے اس خواب کی تعبیر کر کے دکھا دی مطلب یہ کہ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم حلیل اللہ کہتے ہیں اور جس کے اٹھارہ سال کے بیٹوں کی لہو کی سلامی دی جائے اسی حسین کو نباسہ رسول اللہ سمجھ گئے زیادہ نعرہ لگائیے تو زور سے لگائیے آپ سمجھے رہے میری بات موڈ ہے نا سننے کا میں اسی طریقے کی تقضیر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیند نو آپے تھوڑی دیر کرلوں گا لیکن انقلاب آگے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ ذکرے اور ایک بات یہ بھی یاد ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دسو دین امام حسین کی مجلس میں آگی کتنا اس لئے کہ کربلا کے میدان میں ہمیں دو چہرے نظر آئے کتنے توجہ رکھے گا یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میں بتا دیتا ہوں کربلا کے میدان میں آپ کو دو چہرے نظر آئیں گے ایک چہرہ یزید کا دوسرہ چہرہ حسین کا اور یاد رکھے گا کربلا کے میدان میں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا وہ کوئی غیر سوم نہیں تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے وہ کوئی عیسائی نہیں تھے وہ اپنے ہی والے تھے کلمہ پرنے والے تھے نماز پرنے والے تھے تلاوت کرنے والے تھے کربلا کے میدان میں ادھر بھی اعزان ہو رہی تھی ادھر بھی اعزان ہو رہی تھی ادھر بھی نماز پری جا رہی تھی ادھر بھی نماز پری جا رہی تھی پھر پتا کیسے چلے کہ حسین والا کون ہے یزید والا کون ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ کے خلیل جب نمروت کی بھٹی کے اندر پہنچے تو ایک پرندہ اپنے چھوچ کے اندر پانی کا کترہ لے کر اس آگ کو گھانے جا رہا تھا باقی پرندوں نے راستہ روک لیا پوچھا تو کہاں جا رہا ہے کہاں دیکھو وہ سامنے آگ جل ہی ہے اللہ کے خلیل آگ میں پرے ہے میں اس پانی کے کترے سے انتی آگ کو گھانے جا رہا ہوں پرندوں نے کہا ارے میلوں میں لگی آگ کئی کلو میٹر میں پھیلی ہوئی آگ سالوں کی جمع کیوں ہی کٹی لک ریا یہ تیرے چھوچ کے پانی کے کترے سے آگ بھج جائے گی پرندوں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے میرے پانی کے کترے سے آگ نہیں بھجے گی لیکن میں اس آگ کے اندر پانی ڈال کر اللہ کو یہ گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ پروردگار میرا تعلق ابراہیم سے ہے نمروت سے نہیں لہٰذا ملت کے نوجوانوں ذکرِ حسین کی مجلس میں روزانہ آنا تاکہ اللہ کو گواہ بنا دینا کہ پروردگار ہم نرانی نگر والوں کا جو ہے تعلق حسین سے ہے یزید سے نہیں آئیں گے لاب لوگ دست دے ضرور شریف پر لیجئے سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ وسلم سلاللہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اور ایک بات یہ بھی یا دیکھیں کہ ہم زندہ ہیں کیا ہیں اور ہم زندہ کے ماننے والے ہیں ہم نے جس خدا کو مانا وہ خدا زندہ جس رسول کو مانا وہ رسول زندہ جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ پیغمبر زندہ جس شہید کو مانتے ہیں وہ شہید زندہ اس لیے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد مصطفیٰ کا نام زندہ ہے ارے تمہارے پاس تو اب کوئی مردہ بھی نہیں ہمیں ہے فخر کہ ہمارا امام زندہ ہے ہم زندہ کے ماننے والے آج کربلا کی جنگ کو چودہ سو سال کا زمانہ ہو گیا اور آج دھارت میں باتیں ہو دی کربلا میں کون جیتا کون ہارا کون بچ گیا کون مر گیا کون کٹ گیا کس کی شکست ہوئی کون ڈیفائٹ ہوا کون ہارا اس لیے کہ کربلا سے پہلے دنیا کی تاریخ یہ تھی دنیا کی سوچ یہ تھی دنیا کی فکر یہ تھی کہ سر کٹنے والا زندہ رہ جاتا تھا سر کٹانے والا مر جاتا تھا لیکن دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجری کو کربلا کے میدان سے امام علی مقام نے تاریخ کی سوچ کو بدل دیا تاریخ کے چہرے سے مکرو فریب کے نکاف کو اُلٹ دیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے لے کر آنے والی قیامت تک سر کٹانے والا بچ جائے گا سر کٹنے والا مر جائے گا تو ہم زندہ کے ماننے والے ہیں ہم جس سے مانتے وہ زندہ ہیں اور ایک ماننے والی اچھی بات کہی تھی نواس اے شہ مشرکین زندہ ہے بولیے سبحان اللہ نواس اے شہ مشرکین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرہ کا چہن زندہ ہے اور سنو جب بھی کہیں پوری دنیا میں مسجد سے آزا تو سمجھ لو حسین زندہ آئے آئے تو ہم تو زندہ کے ماننے والے دروش شریف پر لیجی اپنی بات آگے پر آدھیں سیدنا محمدین والا بی سیدنا محمدین صحابہ وارک ویسل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آج کا موضوع میرا جو ہے رسول پاک چار خلیفہ اور وقیہ پانچ دین شبہ دائی کربوب اللہ یہی اپنیہ کا محول ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق کریں گے لیکن آپ لوگ کو ساتھ دینا پہ رہے گا زندہ دیلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ 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 فرقان حمید میں شعب فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی جانی سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات پوری کر دوں گا اور یہ پورا واقعہ جو ہے عرب کی جہالت کا ہے خاص کر میری ماں بہنیں امید برے اغمینان اور سکون کے ساتھ سنیے گا اور آپ لوگ بھی سنیے گا اور کوشش کرے کہ اللہ اس طرح ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی جانی سے جا گیا ایک نور اور روشن کتاب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمائے دوستو حضور کا نور وہ نور ہے جو آفتاب و مشتاب کے نور سے بھی کروروں درجہ افضلوانا ہے آفتاب کا نور ایک حد کے بعد کھٹنے لگتا ہے لیکن نور محمدی دین دونی رات چوگنی ترقیب آتا ہے حدیث ملکہ عزت جابر علی اللہ تعالی نے حضور کی بارگاہ میں اس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا قابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قرآن ہو جائے یا رسول اللہ ہمیں اشارت فرمائے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا حضور نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس وقت پیدا فرمایا جب نہ یہ جنت تھی نہ برگو سمر غز کے کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا اس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ایک روز فرشتوں کے سردار صدرہ کے مقین حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل ایک بات پوچھو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام پوچھئے حضور نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا میں بڑا تو حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ مرتبے میں عظمت میں شان و شوقت میں آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں میں آپ سے زیادہ بڑا اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تم عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے ہو کہا یا رسول اللہ ہاں میں عمر میں آپ سے زیادہ بڑا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل ذرا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ چوتھے آسمان پر ایک تارہ ہے جو ستر ہزار برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو بہتر ہزار مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے اب ذرا کل کو لیٹر پر حضرت جبریل کی اب اوپر کا اندازہ لگائیے میرے حساب سے چوپن عوج سال سے بھی زیادہ حضرت جبریل کی مرودی کہتے یا رسول اللہ چوتھے آسمان پر ایک تارہ جو ستر ہزار برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے میں نے بہتر ہزار مرتبہ اس تارے کو چمکتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جس تارے کو تنہیں بہتر ہزار مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا وہ تارہ کوئی اور نہیں تیرے نبی کا نور مصطفی جمعہ یہ میرے نبی کی عظمت و شان ہے یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے دوستو آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے نور بن کے تشریف لائے آپ کی عامت سے پہلے واقعہ رکھے گا 15 منٹ کا ہے تو یہ آپ کوئی بات میری سمجھ میں آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عامت سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہولی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین کو دنیا میں مبوض فرمائے سب چلے گئے آخری میں حضرت عیسیٰ آئے وہ چلے گئے ان کے جانے کے تقریبا پونے چھے سو ورس بات اللہ نے حضور اکرم سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبوض فرمایا جب میرے آقا تشریب لائے میرے آقا کے آنے سے پہلے عرب کے حالات ایسے خراب تھے کہ ہر طرف شراب کھوری عیاشی زنا کھوری رہزنی داکہ زنی لوگوں کا معمول بن چکا تھا بات بات پر تلوانے نکلاتی ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلک جاتی صدیوں تک چلتی رہتی تھی کسی کے جان و مال کا تحفظ تر نہ تھا اس زمانے کے جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے لیکن اس زمانے کا انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قبر میں دفن کر دینا اپنی زندگی کا بہترین عمل تصور کرتے تھے عرب کے لوگ قبر کو داماد کہا کرتے تھے قبر کے اندر اپنی بچی کو دفن کرنا اپنی زندگی کا بہترین تصور عمر سمجھتے تھے آئیے میں آپ کو عرب کی جہالت کا ایک واقعہ سناوں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اپنے سے برو کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں جیسے ہی نبی نے یہ فرمایا حضرت عاصم بن قیس رونے لگے آنکھیں اشکوار ہو گئی رب کے محبوب فرماتے ہیں دانائے غیوب فرماتے ہیں اے عاصم بن قیس تم کیوں رونے لگے رونے کی وجہ کیا ہے تو حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اپنے سے برو کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں تو اے اللہ کے رسول مجھے ایام جاہریت کے زمانے یاد آ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم نے چھوٹوں پہ ایسے ایسے ظلم کیے ہیں جسے سن کر دنیا انسانیت شرمشار ہو جائے گی یا رسول اللہ ہم نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے عرب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو اپنی جہالت کا واقعہ سناتا ہوں توجہ سے سنیے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی آمد سے پہلے ایام جاہلیت کے اندر میری شادی ہوئی اور میری شادی کے بعد یا رسول اللہ میرے گھر ایک لڑکی کا جنم ہوا اے اللہ کے رسول میں نے غیرت کے نام پر عرب کے دستور کے مطابق اس بچی کو گلہانے سے دو ٹکرے کیے اور کرنے کے بعد اس کی لاش کو جنگل میں پھیک دیا اس کے بعد آسن بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی دوسری مرتبہ حاملہ ہوئی میں نے سوچا آپ کی ضرور لرکہ پیدا ہوگا لیکن اللہ کی مرضی اتفاق کی بعد دوسری مرتبہ میرے گھر پھر لرکی کا کہتے ہیں یا رسول اللہ تیسری مرتبہ میری بیوی پھر پیدا ہوئی میں نے سوچا اب ہی تو ضرور لرکہ پیدا ہوگا لیکن اللہ کی مرضی اتفاق کی بعد تیسری مرتبہ میرے گھر بھی لرکی پیدا ہوئی یا رسول اللہ میں نے اس بچی کا اپنے ہاتھ سے گلہ مرتبہ میری بیوی پھر حاملہ ہوئی میں سوچا اب کی ضرور لرکہ پیدا ہوگا لیکن اللہ کی مرضی اتفاق کی بات یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ میرے گھر پھر لرکی کا جنم ہوا اے اللہ کے رسول میں نے غیرت کے نام پر بھاورے سے اس بچی کے جسم کو میری بیوی پھر حاملہ ہوئی مجھے یقین تھا کہ اس وقت بار تو میرے گھر ضرور لرکے کا پیدائش ہوگا یا رسول اللہ میں ملک شام کی تجارت کو جا رہا تھا اور جاتے وقت میں اپنی بیوی سے کہا اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا لاب علاقے اس کے بالوں میں شانہ کر اسے جوانی کی تحلیس پہ پہنچا رہی تھی آس میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک روز جب میں ملک شام کی تجارت سے واپس اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد جب میں اپنی بیوی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا میری بیوی ست ہو گئی میری آنکھ سے شول چمکنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا ارے نادان میں نے تجھے کہا تھا اگر لڑکی پیدا ہو تو قتل کر دینا لڑکا پیدا ہو گلے کا ہار بنا لینا تُو نے اس بچی کو مارا کیوں نہیں تُو نے اس بچی کو جنگل میں کیوں نہیں پھکا میں اپنے قبیلے کے اندر کیا چہرہ لے کر جاؤں گا میں اپنے سواج میں کیا مو دکھاؤں گا عرب کے لوگ مجھے کیا کہیں گے اتنا کہنا تھا ماں کی منتہ جاگ اٹھی حضرت عاصم بن قیس کی عورت اپنے شوہر کے قدموں پر مانگتی ہوں دیکھو لڑکا ہی زندگی کا سہارا نہیں ہوا کرتا لڑکی بھی زندگی کا سہارا ہوا کرتی ہے لڑکا ہی آنکھوں کا نور نہیں ہوا کرتا لڑکی بھی دل کی سرور ہوا کرتی ہے دیکھو میں تمہیں لاتو مناتو حبل کا واسطہ دیتی ہوں تم نے میری چار بچیوں کو مار ڈالا ہے یہ پانچویں بچی ہے خدا کے واسطے اس کی زندگی کو بخش دو اس کے اوپر رحم کھاؤ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میری عورت نے مجھ سے یہ کہا میں تھوڑی دیر کے لئے رک گیا البتہ رات کے سمناٹے کا انتظار کرنے لگا اس لئے کہ جب رات ہو جائے گی تو رات کی تنگ اور تاریخ کوٹھری کے اندر اپنی بچی کو جا کر دفن کر دوں گا دوستو دھیرے دھیرے جب دن ختم ہو گیا رات کا سناٹہ آگیا سب لوگ بے خبر نین کی آگوش میں سو گئے آسن بن قیس کہتے ہیں اللہ کے دھیرے سے اپنی بیوی کے قریب دیا اور جانے کے بعد اس کی گوٹ سے میں نے اپنی بچی جائے گی سب لوگوں سے گزاریش کے دن کھول کے اس اندر کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیں امام علی مقام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو جھولی آرہی میری ماں بہن کے ہاں پہ بھی جھولی والے گئے ہیں آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ڈال کر جو ہے امام حسین کے غلامی گست دیجئے درود شریف پر لی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبی اللہ صلی اللہ تعالی سلم تمہیں بات کر رہا کہ حضرت عاصم بن قیس کی عورت نے کہا میرے شوہر تم نے میری چار بچیوں کو مات یہ پانچ بچی ہے اس کی جان کو بخش دو حضرت عاصم کہتے اللہ کے رسول میں اپنی عورت کے تین سے تھوڑی دیر کے لئے رک گیا جب رات ہوئی رات کا سرناٹہ ہوگیا سب لوگ بے خبر نیم کی آگوش میں سو گئے عاصم بن قیس کہتے میں چھوکے سے اپنے بیوی کے قریب گیا اور جانے کے بعد اس کی گود سے میں اپنی بچی کو اٹھایا گردن پہ لٹایا ہاتھ میں پھارا لیا اور لے کر عاصم بن قیس کہتے یا رسول اللہ میں جنگل میں چلا گیا اور جانے کے بعد اپنی بچی کو زمین پہ لٹا دیا صدیدار ہو جاتی ہے اور کہتی اے ابا جان آپ رات کے انہیرے میں یہاں کیوں آئے ہیں اے ابا جان آپ رات کے سرناٹے میں جنگل و بیوان میں مجھے لے کر کیوں آئے ہیں میری دھول میرے کبرے پر رہی تھی میری بچی کہتی تھی ابا آؤ آؤ میں تمہارے دامن کے دھول کو ساتھ کر دوں اللہ اکبر ایک معصوم سی بچی دنیا سے جانے سے پہلے پہلے دنیا والوں کے سامنے نجانے کیسے نوادرات پیش کر رہی ہے آسل بیر قیس کرتے جملے میری زندگی پہ کوئی اصد نہیں کر رہے ہے یا رسول اللہ پھر جب میں قبر تیار کر چکا اس کے بعد میں نے دیکھا میری بیٹی وحشت وخوف کے مارے قبر کے تنگ و تاریخ آئینے کو دیکھ رہی ہے اے اللہ کے رسول اس کے بعد میں نے اس کے دپٹے سے اپنے اسے جو ہے قبر کے اندر دھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا آسیم بن کیس شات یا رسول اللہ میری بیٹی نے جب یہ دیکھا میں موت کے حوالے ہو رہی ہوں میں دنیا سے جا رہی ہوں اس کی آنکھوں میں آسو آگیا اور کہنے لگی اے میرے ظالم باپ تیرے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی دیکھ میری ماں مجھے کھلا پھلا کے سلا رہی دی اور تو مجھے یہاں تنگ و تاریخ کوٹھری کے اندر رات کے سناٹے میں جنگل و بیابان میں لاکر مجھے دفن کر رہا ہے دیکھ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن یہ میرا ڈپٹا لے جانا اور لے جانے کے بعد میری ماں کو دے دینا اور کہنا بیٹی نے زندگی کا آخری سلام بھی جا ہے اور یہ بھی بتا دینا کہ ایک ظالم باپ کے ہاتھ سے اس طریقے سے رحم و کرم کا جنازہ بدردی کے ساتھ اٹھنا آئے آسن مٹی ڈال دیا اس کے بعد آسن بن کہت کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں اپنی بچی کو دفن کر کے واپس آ رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میری بچی کی قبر سے آواز آتی تھی اب آؤ آؤ مجھے قبر سے باہر نکال لو پھر پیشے مرگے دیکھتا کوئی نظر نہیں آتا آسن بن کہتے یا رسول اللہ پھر دو قدم میں آگے چلتا ایسا لگتا پھر میری بچی کی قبر سے آواز آتی اے اب آؤ آؤ مجھے قبر سے نکال لو آسن بن کہتے پیشے مرگے دیکھتا کوئی نظر نہیں آتا آسن بن کہتے یا رسول اللہ جب میں نے چار بچی کو قتل کیا تھا نہ میرے دل میں کوئی خوف پیدا ہوئے نہ وحشت پیدا ہوئے نہ ڈر پیدا ہوا لیکن اے اللہ کے رسول جب میں نے اپنی پانچویں بچی کو مارا اپنی پانچویں بچی کو دفن کر گیا کوئی ایسا لگتا نہ میرے دل میں خوف پیدا ہوا نہ در پیدا ہوا لیکن جب پانچویں بچی کو قتل کیا میرا دل کھاب رہا تھا میرا دل پسیز رہا تھا اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے آسن بن قیس جب تُو نے اپنی چار بچی کو قتل کیا تھا وہ زمانہ آور تھا جب تُو نے پانچویں بچی کو قتل کیا تھا وہ زمانہ جہالت کا تھا وہ زمانہ آفتاب نبوت کی رسالت کا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے لانے کے بعد اشارت فرمایا اے عرب کے لوگو اے دنیا والو بیٹی تمہارے لئے مصیبت نہیں ہے بیٹی تمہارے لئے رحمت ہے بیٹی تمہارے لئے بوجھ نہیں بیٹی تمہارے لئے خدا کی نعمت ہے نبی فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا وَيِذَابُ الشِّرَىٰ اَحَدُهُم بِلْعُنسَىٰ اس زمین کے اوپر اس ہرطی کے اوپر سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے گھر پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے گھر جو ہے لڑکی کا پہلے جنم ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی تمہارے لئے بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے دوستو یہ تھی آقا کریم علیہ دنیا میں تشریف لائے کائنات کا کائی پلٹ گیا ظلم و ستم کا محیرہ دور ہو گیا ہر طرف اسلام کی شمع ایسی روشن ہو نہیں لگی کہ خدا کی قسم آج چودہ سو سال کا زمانہ ہو گیا اسلام کی شمع ہمیشہ کے لئے روشن درود شریف پڑھتے گی دوستو جب اس دنیا کے اندر انسانیت کا نام و نشان نہ تھا تو عبو عبو انسانی کا سر پہ تاج سجا کر حضرت آدم صفی اللہ تشیب لائے اور جب دنیا والے رب کو بھولے معرفت کا چراب جلانے حضرت شیز تشیب لائے جب دنیا گزدلی ڈیمولائز ان کنفیوزن کا شکار ہو رہی تھی اس وقت شجاعت کا سبق دینے کے لئے حضرت نو نجی اللہ تشیب لائے اور جب دنیا والے خدا دوستی انفارمیشن آف گوڑ فرنشپ کے مکون کو بھولا دیا تو خلق کا تاش پہن کر حضرت رحیم خلیل اللہ تشیب لائے جب دنیا والے رب کی راہ میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹے تو قربانی کا نظارہ کرانے حضرت اسماعیل زبی اللہ تشیب لائے جب دنیا والے ذات پر حروسہ کر رہے تھے بیعتماد علی الحق کا مظاہرہ کرانے حضرت یاقوب تشیب لائے اور جب دنیا والے دنیا کی جابران اور ظالمان قوتوں کے آگے اپنی پیشانی خم کر رہے تھے اس وقت فیرون کی باطل قوت کو توڑنے کے لئے پیقر جلال بن کر حضرت موسی قلم اللہ تشیب لائے اور جب دنیا والے دنیا کی طبیبان اور حکیم آن سراحیتوں کے آگے اپنی بیشانی خم کر رہتے اس وقت سراپم و جزائے کمال بن کر حضرت عیسی رہو اللہ تشیب لائے لیکن آفیر میں جب آمینہ کا لال اس دنیا میں آیا تو اس شان سے آیا آدم کی عبوت لیجئے شیش کی معرفت لیجئے نوح کی نجیت لیجئے داود کی فلافت لیجئے لقمان کی حکمت لیجئے سلیمان کی باشاہت لیجئے زکریہ کی شہادت لیجئے جحیہ کی معصومیت لیجئے جرجیش کی استقامت لیجئے دانیال کی محبت لیجئے یونس کی حمد لیجئے یوسف کا حسن جمال لیجئے موسیٰ کا جاہ جلال لیجئے یسیٰ کا مجزہ کمال لیجئے یعقوب کا اعتماد لیجئے اسحاد کی رضا لیجئے ایوب کا سب لیجئے اور لینے کے بعد ان تمام گلشن خوبی کے حسین کھولوں گو ایک جگہ جمع کر کے ایک خوبصورت گلدستہ بنائیے تو آمینہ کے لال کی تصویر بن جائے گی پھر جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے چھانا مجھ سابق ہی دیکھا زی شان و حسین و فرزانا جبریل امین عرض کی نئے پیکر حسن جانانا لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تُو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تُرے سر سو ہے تجھ کو شہی دوسرا جانا آدم آئے صفی اللہ کہا گیا نو آئے نجی اللہ کہا گیا ابراہیم آئے خلیل اللہ کہا گیا یوسف آئے صدیق اللہ کہا گیا عیسیٰ آئے روح اللہ کہا گیا موسی آئے کلیم اللہ کہا گیا لیکن جب آمنہ کلال اس دنیا میں آیا تو دیکھنے والا حیرت و استجاب کے دریا میں دھوپ کر بریلی کی ٹھوٹی ہوئی چنائی سے پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک مالا کہو تجھے بھاگ خلیل کا گلے زیوہ کہو تجھے اور تیرے تعیب وصف تناہی سے خیبری حیرہ ہو میرے شاہ کیا کہو تجھے دروش شریف پر پڑھتے ہوئے صلی اللہ و لن امی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور شان و شوقت جو ہے آپ مفتی کی زبان سے عالم کی زبان سے کاری کی زبان سے حابش کی زبان سے فخر کی زبان سے سنتے رہتے لیکن آخری بات جائج ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت حضور شان و شوقت قرآن کی زبان سے سنتے کس قرآن سے پوچھتے اے قرآن تو میرے آقا کی عظمت بتا اے قرآن تو میرے آقا کی فضیلت بتا اے قرآن تو میرے آقا کی شوقت بتا ہم نے قرآن سے سوال کیا تھوڑی دیر کے لئے توجہ رکھے گا اے قرآن تو میرے آقا کا چہرہ بتا قرآن نے دو Kos ہم نے کہ قرآن تو آقا کی ذریع بتا قرآن نے کہا اے قرآن تو آقا کی آlon قرآن نے کہا نمہ جب اے قرآن تو آقا قرآن نے کہا یاسین ہم نے کہا قرآن تو آقا کی کملی بتا قرآن نے کہا ہم نے کہا قرآن تو آقا کا میراج بتا قرآن نے کہا سبحان اللہ اصوا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ حُرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْاقْسَى ہم نے کہا قرآن تو آقا کی پرواز بتا قرآن نے کہا قابہ حسین او ادنا ہم نے کہا قرآن تو آقا کی صفت بتا قرآن نے کہا دائیاً الیلاللہ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَ ہم نے کہا قرآن تو آقا کی تابداری بتا قرآن نے کہا اولائی کا علا حتن مِلْغَبِّهِ وَاولائی کا ہم المخلقون ہم نے کہا قرآن تو آقا کا ابو بکر بتا قرآن نے کہا بُلَّذِي جَعَبِ السِّقْ ہم نے کہا قرآن تو آقا کا عمر بتا قرآن نے کہا اشد داؤ وَلَالْقُفَّار ہم نے کہا قرآن تو آقا کا عثمان بتا قرآن نے کہا رحماء وَبَيْنَهُم ہم نے کہا قرآن تو آقا کا علی بتا قرآن نے کہا ہم نے کہا قرآن تو آقا کا بلال بتا قرآن نے کہا ہم نے کہا قرآن تو آقا کا نام بتا قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ قرآن نے کہا ہم نے کہا قرآن تو آقا کی رحمت بتا قرآن نے کہا ہم نے کہا قرآن تو آقا کا عصوہ بتا قرآن نے کہا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا ہم نے کہا قرآن تو آقا کا ترود بتا قرآن نے کہا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ هو اکبر یہ تو قرآن کی زمان تھی لیکن آؤ پیارے ایک عاشق رسول کی زمان سے مصطفیٰ کی عظمت و شام سنتے ہیں جب عاشق کا کلم اٹھتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی شان کیسے بیان کرتا ہے ذرا اسے بھی توجہ کیجئے جب عاشق اپنا کلم اٹھاتا ہے تو مصطفیٰ کی شان یوں بیان کرتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے دوجہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے ودن میں حجاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے عطا عرب جلائے قرب قیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت عرب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لئے تمہاری چبک تمہاری دمک تمہاری ملک تمہاری جھوک یہ زمینوں فلک سیماکو سمک سکہ نشا تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تبا تمہارے لئے اور سبا وہ چلے کہ بھاگو پھلے وہ بھولو کھلے کہ دن ہو بھلے لیوان کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے یہ مصطفیٰ کی عظمت و شان ہے یہ مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہے اور دوستو مصطفیٰ کی عظمت و شان دیکھنا ہی دیکھیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو اور ڈاکٹر بن گیا دیکھا بھائی اسے آج تک آپ نے کوئی ایسا لڑکہ دیکھا جو ابھی دنیا میں آیا نہ ہو انجینئر بن گیا ہو ایسا بچہ آپ نے دیکھا جو پیدا نہ ہوا ہو کولیج کا پروفیسہ بن گیا ہو خدا کی قسم کسی نے ایسا دیکھا نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ آدمی پہلے علم باد میں آدمی پہلے داکٹر باد میں آدمی پہلے ماسٹر باد میں آدمی پہلے انجینئر باد میں آدمی پہلے شائر باد میں آنکھ پہلے چشوہ باد میں ٹوب لائٹ پہلے روشنی باد میں مائک پہلے آواز باد میں اور آگے برہے آپ ذہن و فکر پہلے اکن و شعور باد میں اور آگے برہے دادا واپو پہلے پیرے طریقت باد میں نور محمد پہلے حافظ ملت باد میں سراج الدین پہلے شاہ جہا باد میں شاہ عالم باد میں اور آگے برہے علاو الدین پہلے کل سابیل پاک باد میں نظام الدین پہلے محبوب الہی باد میں قدب الدین پہلے بختیار کاکی باد میں معین الدین پہلے غریب نواز باد میں عبدالقادر پہلے غوث پاک باد میں اور آگے برہو ابو بکر پہلے صدیق اکبر باد میں عمر پہلے فاروق اعظم باد میں عثمان پہلے زنرہم بات میں علی پہلے خیدر کررار بات میں بلال پہلے محبتوں کے امام بات میں اور آگے برہے آدم پہلے زبی اللہ بات میں نوح پہلے نجی اللہ بات میں ابراہیم پہلے خلیل اللہ بات میں یوسف پہلے صدیق اللہ بات میں ابراہیم پہلے خلیل اللہ بات میں اسماعیل پہلے زبی اللہ بات میں لیکن دوستو میرا نبی وہ شان والا ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ پہلے ہیں آمنا بیبی کے بیٹے بعد میں ہیں عبد المطلب کے پوتے پہلے ہیں بعد میں ہیں رحمت اللہ العالمین پہلے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا عزم جن میرے نبی کی عظمت کو شان لیں اور میرے نبی کا مقام و مردب اور آخری بات حدیث میں لکھا ہے کہ ایک مردبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کہا جا رسول اللہ متسا کہ اللہ کے رسول قیامت کم آئے گی قیامت کا یقین ہے نا اپنے وہاں قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا کتنا آج سورج نو لاکھ کلومیٹر دور پر ہے اس دن سورج سوہ کلومیٹر دور پر ہوگا آج سورج اپنا پیٹ دکھا رہا ہے قیامت کے دن اپنا مور دکھائے گا حدیث میں لکھا زبیر تابع کی ہو جائے گی نفسی نفسی کا عالم بہتا ہے وہ قیامت کا دن کہ باپ بیٹی سے بھاگ رہا ہوگا بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی عورت شہر سے بھاگ رہی ہوگی شہر عورت سے بھاگ رہا ہوگا ایسا کتھن وقت اس کے بارے میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مطسا قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی تو قیابت کے بارے میں پوچھتا ہے تو تو نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پانچے وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں حج بھی کرتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں غریبوں کی کفالت بھی کرتا ہوں یتیموں کی رکھوالی بھی کرتا ہوں تو بیواؤں کی کفالت بھی کرتا ہوں لیکن اے اللہ کے رسول جب کل قیامت کا دن ہوگا حشی کا میدان قائم ہوگا رب کی بارگاہ میں میرے عمال پیش کیے جائیں گے اس وقت میں اپنی نماز کو پیش نہیں کروں گا میں اپنے روزوں کو پیش نہیں کروں گا میں اپنی زکاة کو پیش نہیں کروں گا میں اپنے صدقات کو پیش نہیں کروں گا میں اپنی عمال سپالحہ کو پیش نہیں کروں گا اس لیے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی نماز پہ ناز نہیں مجھے اپنے روزے پہ ناز نہیں مجھے اپنی زکاة پہ ناز نہیں مجھے اپنی صدقات پہ ناز نہیں یا رسول اللہ بس میں نے قیامت کے لیے جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبت کو پیش کر دیں جب صحابی نے یہ کہا تو نبی نے فرمایا کہ صحابی تو مطمئن ہو جاؤ تو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ رہے گا اب اس فرمان رسول سے پتا چلا کہ اگر انسان دنیا میں شرابی سے محبت کرے گا قیامت کے دن شرابی کے ساتھ اٹھے گا زانی سے محبت کرے گا زانی کے ساتھ اٹھے گا چور سے محبت کرے گا چور کے ساتھ اٹھے گا دارو پینے والے سے محبت کرے گا دارو یا کی جماعت میں اٹھے گا ہاں Caucas اگر وہ دنیا میں غوث فاغ سے محبت کرے گا کیامت کے دن غوث فاغ کے ساتھ اٹھے گا غریب نواز سے محبت کرے گا غریب نواز کی جماعت میں رہے گا امام حسین سے محبت کرے گا امام کے ساتھ ہوگا اسی لئے دوستو ہم اپنے آقا بداتا ماوہ ملجا سے محبت کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اپنے اکابلین سے محبت کرتے ہیں اپنے امام سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے ان بزرگوں کی محبت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گزر جائیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ یا رسول اللہ دل عباس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے فاللہ حلقہ سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا اور ایک میں کیا میرے عزیان کی حقیقت کے دنی مجھ سے سولات کو کابی ہے سہارہ تیرا تو دوستو یہ ہے میرے آقا کی عظمت و شام جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دوست اس کا حش اسی کے ساتھ ہوتا آج ہم عراء امام کی مجلس میں بیٹھیں امام کی محبت میں جمع ہیں کوئی اس مجلس میں آوے یا نہ آوے لیکن حسین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ ضرور ترشید اور یاد رکھے گا سب میرے نبی نہیں آتے ہیں حسین کی مجلس میں میرے نبی کے ساتھ دائیں جانب ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں سبحان اللہ بائیں جانب عمر فارود بھی آتے ہیں مولا کائنات بھی آتے ہیں عثمان زدوین بھی آتے ہیں بلال حبشی بھی آتے ہیں سلمان فارسی بھی آتے ہیں ابو ایسے کرنی بھی آتے ہیں خالد ابن ولید بھی آتے ہیں تاریخ ابن زیاد بھی آتے ہیں عبد الرحمان ابن اوف بھی آتے ہیں ابو ایدہ ابن جرہ بھی آتے ہیں یہ ساری ہستیاں میرے نبی کے ساتھ حسین کی مجلس میں آتے ہیں امام کتنے خوش ہوتے ہوں گے امام کتنے راضی ہوتے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حس کرتے ہوں گے یہ پروردگار یہ نورانی نظر کے مسلمانوں نے میرے ذکر کی مجلس قائم کی ہے پروردگار تو جتنے آئے ہیں میرے نانا کے صدقے سب کی بخشی سو مفرد فرما دے ادھر مصطفیٰ آئے ہوں گے مصطفیٰ کہیں گے پروردگار یہ میرے نواسے کی مجلس سجائے گئی ہے میرے نواسے کی مجلس میں یہ میرے نواسے کے غلام بیٹے ہیں پروردگار تو انہیں بخش دے خدا کی قسم یقین کامل ہے اور کسی مجلس میں بخشا جائے یا نہ بخشا جائے لیکن حسین کی مجلس میں آنے والے کو اللہ ضرور امان حسین کے صدقے تفیل اس کی بخشی سو مفرد السلام علیکم ورحمت اللہ